اسلام علیکم دوستو رمیز راجہ آپ کو بتا ہے کہ بابا رازم کی حمایت میں کافی زیادہ ہی بول پڑتے ہیں اور اب تو پی سی بی نے ان کو ہٹائی دیا کومنٹری سے ابھی جو اسٹریلیا اور زمباوے ٹور ہے آپ کو یہ نظر نہیں آئیں کیونکہ انہوں نے شان مسود کے ساتھ جو حلاقیات پیش کھی ہیں اپنی کومنٹری کے دوران اور میچ کے بعد تو وہ کافی اچھی نہیں تھی لیکن یہاں پر رمیز راجہ اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہوئے تھے جی تو انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی نے بابا رازم کو ان کے کریئر میں سب سے پہلی رفعہ ڈراؤپ کیا ہے مطلب کہ بابا پہلی مرتبہ اپنے کریئر کے انہیں ڈراؤپ ہوا ہے اور اب بابا کے پاس نا پروف کرنے کا موقع ہے کہ ڈراؤپ کرنا بنتا نہیں تھا مطلب کہ آپ ابھی بھی وہیں پر ہو چلو ٹھیک ہے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بول سکتے ہو بٹا آپ کو یار محود کہتا ہوں کہ کومنٹری کرتے ہوئے نا باقی بلیئرز بھی ہوتے ہیں ان کے بھی اٹھایا کرو آپ صرف بابر کی ہی اٹھاتے ہو اور بابر کے اٹھاتے تو ہوا اور بابر کو آپ نے سپورٹ بھی بڑی کی لیکن اب آپ نے جا کر بابر پر مدہ ڈال دیا جی پچیز بابر بنواتا تھا میں نہیں بنواتا تھا تو پھر آپ کس لیے تھے وہاں پر آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر بابر آپ کو چلا رہا تھا یہاں پر اب رمیز راجہ نے جو بات کہی نا کہ بابر کے پاس موقع ہے ہاں بابر کے پاس موقع ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ بابر کی فارم کس طریقے کی لگی ہوئی ہے اور وہ اسٹریلیا ٹور کے اندر کیا کرے گا ٹھیک ہے لیکن بابر اگر پرفارم کرے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے جو اس طرح کے ٹورز ہوتے ہیں نا اسٹریلیا انگلینڈ نیو جیلینڈ ساؤت آفریقہ سپیشلی ساؤت آفریقہ آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ ایک ایسے ٹورز ہوتے ہیں کہ آپ کو سٹارز بنا دیتے ہیں اگر آپ ان ٹورز کے اندر بڑا کچھ کر جاؤ اور بابر اگر کر جائے گا تو بابر کو پروف کرنے کی ویسے ضرورت تو نہیں لیکن اس سیٹ اپ کے اندر اس ملیجمنٹ کو پروف کرنے کی بابر کو ضرورت تھی کیونکہ آپ نے بابر کو ڈراؤپ کیا تھا آپ بابر کو ریشت کا نام دیتے تو کافی اچھا جاتا لیکن آپ نے ڈراؤپ کیا تھا آپ بے شک آ کر کہا تو جی آپ نے بابر کے ریشت دیا تھا جی بابر کے ریشت دیا تھا تو یہاں پر بھی ریشت دے رہے تھے نہیں نہ دیا آپ نے وہ آپ کو پتا ہے کہ بابر ٹیسٹ کے اندر نہیں اچھا جا رہا تھا لیکن اب مجھے امید ہے کہ بابر کچھ اچھا کرنے والے آسٹریلیا ٹور کے اندر مجھے ایسا لگتا اور جو رمیز رجا یہ کہہ رہے ہیں نا اپنی لائف شوک اندر آگے کہ شان مسود کا جو سین چار رہا ہم کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی میرا اس طرح کا کوئی مقصد نہیں تھا شان مسود کو ڈیگریڈ کرنے کا شان مسود میرے بیٹوں کی طرح کا بیٹوں کی طرح کا تو پھر آپ تھوڑی سی تو تمیز کر لو آپ میس کے بعد بھی کر رہے ہو آپ میس کے دوران بھی کر رہے ہو میس سے پہلے بھی کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑا خود اپنے آپ پر کنٹرول کرنا جی نا کہ یار میں کیا کاروں پاکستان کا وہ کیپٹن ہے آپ کو اس کو بھی رسپیکٹ دینی ہے صرف بابر کو ہی نہیں رسپیکٹ دینی تھی یہ بھی کیپٹن ہے اور اب جو رزوان آیا وہ بھی پاکستان ٹینگ کو کیپٹن ہے سب کو رسپیکٹ دینی پڑے گی اور یہ سپیشلی ایکس کرکیٹرز کو کیونکہ یہ لوگ لحاظ نہیں کرتے جائل کی اولادیں بیٹھ جاتی ہیں یوٹیوب پہ کبھی کریئر کے اندر صرف ایک سو مارا ہوگا ٹی ٹونٹی کے اندر تو اسی کو چڑھا پڑھا کے خود ہی پر موڑ کرتے ہیں جی میں نے سو مارا ہے میں نے وہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے شرم کرو جائلوں کی طرح آگر کر رہے جی رزوان نے کیا کر دی جی گروپنگ کر کے کپتانی لے لی تو اور کون سا کپتان تھا تمہیں لگ رہا تھا کہ اور کون کپتانی سنبھالے گا سائمیوب کرے گا سائمیوب نے کرنا تھا ساجتہان نے کپتانی کرنی تھی کس نے کرنی تھی عبداللہ شفیق نے کرنی تھی جس کو ہدھ نہیں پتا وہ کہاں پر ہے مطلب کہ ایک جگہ ہوتی ہے نا بات کرنے کی دوستو یہ ویڈیو یہیں پر تھی میری ویڈیو کی رائے یہاں پر ہتم ہوتی ہے آپ لوگ اپنی رائے کومنڈز پر دینا شروع کر دو اللہ حافظ